اسلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹو شاہد نظیر کرکٹ سٹار یوٹیوب چینل ایک اور مزیدار میچ پچھلے میچ کی طرح ہائی سکورنگ میچ بہت اچھا میچ آپ لوگوں نے دیکھا مزا آیا میچ کا میں نے کل میچ سے پہلے آپ سے انیلسس شیئر کیے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سی ٹیم کس طرح کی ہے کون سی ٹیم کی بالنگ زیادہ اچھی ہے کون سی ٹیم کی بیٹنگ زیادہ اچھی ہے آپ کو یاد ہوگے میرے ورڈز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد کی ٹیم کی بیٹنگ میں بہت ڈیپتھ ہے اگر ان کے تین چار پیرز آؤٹ بھی ہو جائیں تو یہ گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ نوے نمبر تک ان کے پاس بیٹنگ ہے اچھے پلیئرز ہیں اور بالنگ میں بھی ان کی بہت اچھی بالنگ سیٹیپ مکمل چار فاسٹ بالر اور دو سپینرز کے ساتھ یہ گراؤنڈ میں اترتے ہیں بہت اچھا میچ آپ نے دیکھا اچھا اس میں خاص بات جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم فیورٹ ہے اور یہ میچ جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو ایسا ہی ہوا ایک مزیدار میچ ہوا جب میچ سٹارٹ ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کراچی کنگز نے کراچی کنگز نے بیٹنگ شروع کی اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹاوس جیت کے کراچی کنگز کو بیٹنگ کی دعوت دی تو اس وقت ہی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹونٹی پرسنٹ میچ پہلے سے یہ ٹاوس کے ساتھ ہی جیت چکے ہیں لیکن اس کے بعد جب بیٹنگ کی شرجیل خان اور بابا رازم نے تو آپ نے دیکھا کہ شرجیل خان سینچری سکور کی لیکن ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو شیئر کرتا ہوں میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ون سیونٹی تک ٹوٹل کریں گے لیکن شرجیل خان کے دو کیچ ٹروپ کیے اور ایک نو بال پہ کیچ ہوا تو انہوں نے چار باریاں لے کے ایک سو پانچ رنز کیے تو ایک سو پانچ رنز تو کیے لیکن چار باریاں لے کے اسی طرح بابا رازم نے تین باریاں لے کے سکسٹی ٹو رنز کیے لیکن ایک خاص بات اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا رازم اتنی اچھی ننگز یہ نہیں کھیل پائے کیونکہ انہوں نے ففٹی فور رنز پہ سکسٹی ٹو رنز کیے ہیں یہ اگر شرجیل کے مقابلے میں لے کے جائیں تو انہوں نے ففٹی نائن ایک سو پانچ رنز کیے ہیں اگر بابا رازم تھوڑا سا اور تیز کھیلتے تو یہ سکور دو سو پچیس سے تیس تک جا سکتا تھا اگر ہم اسلام آباد یونائٹیٹ کی بالنگ کی بات کریں تو اگر آپ دیکھیں کہ شداب خان کی ایک آور جس نے اس میچ کو ایک سو ستر سے اٹھا کے ون نائنٹی سیون تک لے گئی شداب خان کو تھوڑا سا اپنی بالنگ پہ فوکس کرنا ہوگا دیکھیں آپ کیپٹن ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن آپ سپیشلسٹ بالر ہیں بیٹسمن نہیں ہیں تو آپ نے جس طرح چار چھکے کھائیں ہیں یہ آپ کا سٹائل نہیں ہے بالنگ کا تو نیکس ٹائم آپ اپنی بالنگ پہ تھوڑا فوکس کریں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹیٹ کی جب بیٹنگ آئی تو اس وقت ون نائنٹی سیون ایک ٹائم پہ بہت بڑا ٹوٹل نظر آ رہا تھا لیکن آپ کو بتایا بھی تھا کہ اسلام آباد کی ٹیم ایک نمبر سے لے کے نوے نمبر تک ان کے بیٹسمن ہیں تین بیٹسمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارم میں نہیں ہیں لیکن آج کے میچ میں وہی تین پلیئرز میچ جتوانے میں کام آئے بڑا اچھا کھلے حسین طلت افتخار احمد اور محمد آسف یہی تینوں آؤٹ آف فارم تھے اور آج ان کی فارم واپس آگئی اور ایک بڑی اچھی بات جو اسلام آباد یونائٹڈ کے تینک ٹینک تھے انہوں نے بجائے اپنے آورسیز پلیئر پہ ڈپینڈ کرنے کے اپنے لوکل پلیئرز پہ ڈپینڈ کیا اور انہوں نے ان کی توقعات پہ پورا اترے اور اس میچ کو جیتا اگر ہم بات کریں کراچی کنگز کی بالنگ کی تو اس سارے پانچ چھ سات جو بھی بالر انہوں نے آج یوز کی ہیں اس میں آمیر یامین نے اس میچ کو ٹوٹلی اسلام آباد یونائٹڈ کے حق میں کر دیا صرف ایک آور میں انتیس رنز دے کے تو آپ نے دیکھا جب ایلکس ہالز کھیل رہے تھے تو انہوں نے ان کو پانچ چوکے اور ایک چھکا ایک ہی آور میں لگایا تو اس سے میچ اکدم سے پندرہ کی ایوریج پہ ان کی بیٹنگ ایوریج چلی گی تھی اور جب وہ آؤٹ ہوئے ایلکس ہالز تو پجتر رنز بن چکے تھے صرف فائف پوائنٹ تھری آورز میں تو اس وقت ایک طرح سے میچ ٹوٹلی اسلام آباد کے حق میں بن چکا تھا جو بعد میں دو اوپر نیچے آؤٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سلو ہوا لیکن جو بیچ کے تین میڈل آرڈر بیٹس مین تھے افتخار حسین طلط انہوں نے میچ کو سنبھالا اور آرام سے سات آٹھ چھے سات آٹھ دس گیارہ اس طرح کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے میچ کو چلایا اور آخر پہ لے کے گئے اور انڈ پہ آپ نے دیکھا پھر آصف علی نے آ کے ٹوٹلی آؤٹ کلاس کر دیا اور تین چھکے مار کی اس میچ کو جتوا دیا تو بڑا مزیدار میچ تھا نیکسٹ میچز کے پری اینڈ پوسٹ انیلسیز کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ